السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل علی عویری ایکسپلورر دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیر یا سی ہوں گے اور آپ کے برز بھی خیر ہو آپ جیسے ہوں گے صبح صبح کا وقت ہے خوش گوار موسم ہے آج برز کے لیے لوسن لانا تھا تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے برز کے لیے لوسن لانے کے لیے میں نکل پڑا ہوں اور بائیک جو پر بیٹھا ہوں اور وہاں جا کر آپ سے ملتے ہیں ویڈیو کو لازمی پورا دیکھیں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی لازمی پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک لازمی پہنچ سکے دیکھیں گے لوسن والی دکان پر ہم آگئے ہیں اب لوسن لیتے ہیں اور پھر آپ سے ملتے ہیں یہ دیکھیں برز کے لیے تقریباً ایک کلو جو ہے وہ لوسن خرید لیا ہے وہ جو ہے لوسن کی دکان ہے یہاں سے ہر قسم کے پٹھے جو ہے جانوروں کے لیے ملتے ہیں یہاں سے یہ لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب گر جا کر ہم اس کو اچھی طرح دویں گے اس کے اوپر جو مکٹی وغیرہ ہوگی وہ اتر جائے گی اور پھر ہم اپنے برز کو جو سرب کرتے ہیں ایسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ برز کے لیے لوسن خرید لیا ہے اب ہم گر جاتے ہیں اور پھر آپ کو اس کو اچھی طرح دو کر برز کو سرب کر کے دکھاتے ہیں تو چلیں گر جاتے ہیں لے جی ہم لوسن لے کے گر پہنچ گئے ہیں اب ہم برز کے روم میں انٹر ہوئے ہیں اور وہ دے کر بہت ہی خوش ہوئے ہیں لوسن کو لیکن ابھی ڈالنا نہیں پہلے اس کو اچھی طرح ہم دویں گے اور پھر ان کو جو ہے وہ کھانے کے لیے دویں گے تو چلیں لوسن کو دوتے ہیں جی پانی ہم نے ٹپ میں بھر لیا ہے اب اس میں لوسن ڈالیں گے اس کو اچھی طرح آپ نے دو لے نا اس کے اوپر ساری جو مٹی وغیرہ لگی ہوتی ہے وہ اتر جائے اور ساف کر کے اپنے برز کو دیں جب تک ہمارا لوسن پانی میں ہے تب تک آپ کو میں ایک چیز دکھاتا ہوں ہم بہت ہی اچھی چیز لے کے آئے ہیں ہم اپنے گھر آپ کو بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں چار ہم مرگیاں لے کے آئیں جس میں تین مرگیاں ایک مرگ ہے اب ان کو بھی کھولتے ہیں یہ وہی کیج ہے جس میں میں نے پٹھے چھوڑے ہوئے تھے لاغ برڈز کے ان کو بھی اب دوسرے ڈالتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں کتنی پیاری ہیں یہ تقریباً جو ہے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب اس کو نکال لیں گے پانی سے اور اس میں سے جو بھی گندو گہرا ہوگا اس کو نکال لیں گے دیکھیں دوسرے میں سے اتنی زیادہ مٹی لازمی جو بھی ان کو آپ سبزہ استعمال کروائیں وہ دوریا کریں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا گند نکلائیں اب اس کو ہم خوشک ہونے کے لئے پانچ دس منٹ رکھیں گے جتنا زیادہ آپ اپنے برز کا تھیار رکھیں گے اتنے اچھے آپ کو نتائج ملیں گے دوپ میں ہم ایلوسن کو اس کانے کے لئے ڈال دیا ہے پانچ سے دس منٹ پر ایسے ہی رہے گا پانچ سے دے گا پھر ہم اس کو برز کا سبزہ کریں گے تقریبا ہمارا لوسن جو ہے وہ خوشک ہو چکا ہے اب ہم اپنے برز کے لئے یہاں سے لے کے جائیں گے تھوڑا سا اور جو بچ جائے گا اسے ہم سیو کر لیں گے تاکہ اگلے دن کے لئے برز کو دیا جائے یہ برز کے لئے اس میں ڈال رہا ہوں جو ان کو دینا ہے یہ برز کے لئے لوسن ہم لے کر جا رہے ہیں لوسن کے بہت سے فائدے ہیں بریڈن کے دران بہت ہی کارامت ثابت ہوتا ہے اس سے یہ اپنی نیشنگ بھی کر لیتے ہیں اس لئے زیادہ زیادہ آپ دو سن ڈالہ کریں موسیقا 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 موسیقی ماشاءاللہ جی لوسن برڈز کو سارو کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کھانے کے لیے بھی آگئے ہیں اب یہ اس کو اٹھا اگر اپنے بوکس میں لے جائیں گے اور پھر اس سے اچھی طرح نیسٹنگ کریں گے ویڈیو آپ کے لیے بناتا ہوں تو پلیز اس کو لائک شیئر کمنٹ کیا کریں اور چینل پر نیا سے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کریں آپ کے ہی تعاون سے آپ کی مہمت و قابشوں سے میرا چینل جو ہے وہ گروہ ہوگا تو پلیز چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں اور میری ٹپس جو میں بتاتا ہوں اس پر رمل لازمی کیا کریں تاکہ آپ کو اچھے نتائج مل سکے امید کرتا ہوں آپ کو آج کا میرا بلوگ پسند آیا ہوگا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی لازمی پریس کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں تو مجھتے ہیں آپ کے ساتھ انشاءاللہ اگلے بلوگ میں تب تک کے لیے اللہ فیل